موسیقی لیکن حکم ہوا ہے تو میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ انڈیا کا جوڈیشیل سسٹم یہ اس کے اوپر بہت بڑا کوئیسٹین مارک آ گیا ہے جس طرح ون سائیڈیڈ تریخے سے یک طرفہ تورپا جاتے جاتے اسی سے سمجھا جا سکتا ہے پھر ان کو انعامات بھی میل جائیں گے جاتے جاتے کا چیہوں جس سکھ بڑھ کے انڈیٹ صاحب نے جاتے جاتے آخری فیصلہ کیا ہے اس طرح کا فیصلہ دے دیا اور پھر اوپر کی عدالتیں ٹیکنیکل ریزن سے اس فیصلے کو میں دخل دینے کو تیار نہیں ہے تو ایک پارٹی کا تو پورا حق مارا گیا کہاں جائیں گے کس کے پاس جائیں گے کہاں روئیں گے تو آپ لوگوں کیوں اسی لئے بلایا ہے تکلیف دی ہے اور جب ملک ہوئے ہاں بتائیے پریس کلب والے کہتے ہیں کہ نہیں اس سبجیکٹ کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے تو کون سے سبجیکٹ پر ہم بات کریں گے وہ سبجیکٹ کیا ہوگا جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں اور وہ سبجیکٹ کیا ہوگا جس پر بات نہیں کر سکتے ہیں اس کا فیصلہ بھی سبجیکٹ کے اوپر ہوگا اگر ہمارے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے تو ہم تو پریس کلب کے پاس ہی جائیں گے کس کے پاس جائیں گے وہاں بھی نہیں جا سکتے تو ایسی سیچویشن میں ہم کھڑے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کہیں اور کیا نہ کہیں تو جیسا جیسا کہ اور سب لوگوں نے کہی وہ بات میں اس کو سب کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات اس حد تک نہ بڑھنی چاہیے جو خرابی کی طرف چلی چاہیے خراب نہیں ہونے دینا چاہیے ملک کو بڑی تکلیفوں سے بڑی قربانیوں سے بڑی جد و جہد سے آزاد کرایا گیا ہے اور اس ملک کو بنانا بسانا آگے بڑھانا لے کے آگے چلنا ہم سب لوگوں کیا ساجہ ذمہ داری ہے اس ساجہ ذمہ داری میں ابھی ہم لوگ تو بھاری ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ دشمن ہے دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے ڈیمنائز کر دیا بدنام کر دیا رسوہ کر دیا مو دکھانے کے قابل نہیں ایسا کر دیا بنا دیا ہے اس میں آپ لوگوں کبھی کشنو کچھ ہاتھ ہے سارا نہ سہی شکاہ تو آپ سے بھی ہوگی تو انصاف اور انصاف کے تقاضے اس کو باقی رکھنا سب کی ذمہ داری ہے لاتھی اور بھینس نہیں ہونی چاہیے جس کی لاتھی اس کی بھینس یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جنگل راج ہے یاد رکھیے گا لاتھی اور بھینس کا قانون اگر چلے گا تو لاتھی ہاتھ بدلتی ہے اس کو دھیان رکھئے تو اچھا کرنا ہے اور مل جل کے کرنا ہے یہی کہنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ موسیقی